ایک سخص آج ہندو ہو جاتا ہے تو اتنا تو ہے کہ وہ مندر میں جا کے بھجن گالے گا اس کے بعد اجتماعی زندگی سیاسی نظام معاشی نظام معاشرتی نظام عدالتی ڈھانچہ عدالتی قوانین کسی کا بھی ہندو مت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یہی حال دنیا کے تمام عدیان اور مذاہب کا کسی کے پاس کوئی اجتماعی نظام ہے ہی نہیں یہ صرف اسلام ہے کہ اس کا ایک نظام ہے اور وہ پورے کے پورے نظام حیات پر حاوی ہے اور اسلام کی دعوت ہی یہ ہے کہ میں اسلام قبول کرنا ہے تو پھر پورے کے پورے نظام کو قبول کرو یا ایوہ اللہزین آمند خلو فی سلم کافہ و لا تتبعو خطوات الشیطان اے اہل ایمان اگر دین میں داخل ہوئے ہو تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جہاں دین میں داخل نہیں ہوگے وہاں کیا ہوگا خطوات الشیطان وہ شیطان کے نقشہ اے قدم ہیں ان کی پیروی نہ کرو تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نظام دیتا ہے سیاسی معاشی معاشرتی نظام کیا ہوتا ہے یہ کی وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں ہیں نظام دو چیزوں پر مبنی ہوتا ہے ایک بنیاد اسوس بنیادیں ہر چیز کی رکھ دی جاتی ہیں کہ یہ لازمی بنیادیں ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا ان کو نہیں چھوڑ سکتے آپ اور دوسرے حدود کہ یہ حدود ہیں ان سے باہر آپ نہیں جا سکتے یعنی ان بنیادوں کے اوپر ان حدود کے اندر اندر آپ جو بھی نظام بنائیں گے جو بھی امارت بنائیں گے وہ اسلامی ہوگی اب اس میں وقت کے مطابق آپ تھوڑی بہت تبدیلی بھی کر سکتے آئی اب ہم تھوڑی سی گفتگو ان نظاموں کے بارے میں الگ الگ کرتے ہیں پہلے میں سیاسی نظام کی طرف آتا ہم میں اور دوسرے مذاہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ صرف آخرت کی بات کرتے ہیں کہ تم نیکی کرو تمہیں آسمانی بادشاہت ملے گی تمہیں آخرت میں یہ درجہ ملے گا ہمارے ہاں آسمانی بادشاہت بعد میں آتی ہے پہلے اس دنیا کی بادشاہت آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ اے اللہ پہلے تو اس دنیا میں ہمیں حسین زندگی یہاں کی بادشاہت نشیف فرما پہر آخرت کی بادشاہت نشیف فرما اور اس دنیا کی بادشاہت جو ہے اسلام میں وہ تو ایک ہی راستے سے آ سکتی غلبہ دین کے راستے سے اقامت دین کے راستے سے دین کو ٹھیک ٹھیک نافذ کر دو دین کے نظام کو اس کی شریعت کو اس کے سیاسی نظام کو معاشی نظام کو معاشرتی نظام کو فرمایا اس دنیا کی بادشاہت تمہیں نصیب ہو جائے گی اور اس پہ یقین ہونا چاہیے مجھے خوشی ہوئی یہ انیس سو اناسی کی بات ہے میں سعودی عرب میں تھا ایک چھوٹا سا بچہ مجھے اسے دیکھا کہ ایک پاکستانی آ رہا ہے تو اس نے مجھے سلام کر کے کہا کہ شیخ تمہارے ملک میں اب تیل نکل آئے گا میں نے کہا کیوں کلنے کا رات ہم نے آپ کے رئیس زیاء الحق کا بیان سنا ہے ٹیلی ویئن پہ وہ شریعت نافذ کر رہا ہے میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا پھر کلنے کے شریعت نافذ ہوگی تو تیل کیوں نہیں نکلے گا اگر آپ اس پچے کی تربیت میں غور کریں کلنے کے شریعت نافذ ہونے کی دیر ہے تیل نکل آئے گا ہمارے ہم بھی تو یہ ہی ہوا ہے ہمارے بابا کرتے ہیں کئی دن تک ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا بھوکے رہتے تھے اور ہم جرائم کی زندگی گزارتے تھے لیکن وہ ملک عبدالعزیز مرہوم نے جو ہی شریعت نافذ کی ہمارے ملک میں جگہ جگہ تیل نکل آئے تیل نکل نہیں کی اور وجہ ہے تو بتا دو بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کبھی چودہ سو سال تک تیل نہیں نکلا ہے اس ملک میں بارہ تیرہ سو سال تک اب جو تیل نکل آئے تو کوئی اور وجہ بتا دو یہ تو شریعت نافذ ہو یہ دوسرے تیل نکل آئے تو دیکھیں اس نے شریعت اور تیل کا کیسا رشتہ قائم کیا ہوا ایسا بات تو وہ بچے کی تھی لیکن میں سوچتا رہا کہ بات ٹھیک تھی اس کی اور یہ جو ہم نے تیل کو روکا ہوا ہے نا اور دنیاوی دولت کو روکا ہوا ہے کہیں یہ نہ آنے پائے اسی طرح سے روکا ہوا ہے کہ ہم نے ابھی تک شریعت کو نافذ ہونے سے روکا ہوا ہے میں آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ آپ شریعت نافذ کریں ٹھیک طرح سے اگر دنیا کی دولتیں اور دنیا کی نعمتیں آپ کو اس طرح سے پہنچیں گی کہ آپ پوری دنیا میں بانٹنے والے بن جائیں گے اور میں آج ارض کیے دیتا ہوں کہ اس ملک میں شریعت بھی نافذ ہوگی اس ملک میں تیل بھی آئے گا اور دس سال کے اندر اندر انشاءاللہ آپ دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہونے لگیں گے لیکن اس کام کے لیے سب کو محنت کرنی پڑے گی اوپر سے نیچے تک آؤ قرآن کی طرف کی ایک مہم چلانی پڑے گی اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ صرف اہوانوں میں نافذ نہیں ہوتی وہ صرف سیکریٹریٹس میں اور چیمبرز آف کومرس ان انڈسٹری میں یہ عدالتوں میں ہی نافذ نہیں ہوتی ہے وہ ہر فرد کے دل میں نافذ ہوتی ہے اور اس کے لیے افراد کو اپنی اپنی جگہ پہ ہر شخص کو نحنت کرنی پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومتیں غافل ہیں وہ تو غافل ہیں اللہ ان کی غفلت دور فرمائے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ہم سب غافل ہیں اسلام کو لانے کے لیے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے دین کی اقامت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بھئی جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے جہاں جہاں ہماری آواز پہنچتی ہے جہاں جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ پہنچتا ہے ہم نے تو وہاں تک بھی کام نہیں کیا ہے تو ہم سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا ہم نے شوہر مچا دی ہے ساکھ پہ پورے پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہے اوہ بھائی تیرا یہ مکان ایک کنال کا اس کا تو نے پاکستان بنائے ہوئے یہ تو پوچھا جائے گا نا یہ مکان دس مرلے کا جو آپ کے نام ریجسٹرڈ ہے یہ آپ کی ایک مملکت ہے اس مملکت میں ریایہ رہتی ہے آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے نوکر یہاں پاکستان بنا دیا آپ نے یہاں شریعت نافذ کر لیا آپ نے یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے اس میں آپ نے اسلامی نجام میں تعلیم نافذ کر دیا یہاں پہ نماز قائم ہے اس گھر کے سارے افراد فرج روزے رکھ رہے ہیں بھائی یہ چھوٹے چھوٹے پاکستان جب بنیں گے تو بڑا پاکستان نمودار ہو جائے گا لیکن ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ اپنے پانچ مرلے کے گھر میں دس مرلے کے گھر میں ہم ایک چھوٹا سا پاکستان بنا لیں نہیں بنایا تو پوچھا جائے گا اور پٹائی ہو جائے گی ہمیں اسے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ معاملات میں آ رہی ہے یہ بات دین کی بنیادوں میں آ رہی ہے اب دیکھئے دین کے نفاظ کی بات ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز روجہ کا نام ہے اب دیکھئے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں اس پہ آپ دھیان دیجئے کہ دین کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے فرمایا زانیت وزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ زانی مرد ہو عورت ہو زانی عورت ہو مرد ہو اس کو سو سو کوڑے مار دو آگے کیا کہتے ہیں اب الفاظ پر جارا غور کیجئے وَلَا تَأْخُزْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ لَا تَأْخُزْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ دیکھو تمہیں نرمینہ آن گھیرے ان دونوں کے معاملے میں لَا تَأْخُزْكُمْ تمہیں نعان پکڑے بِهِمَا ان دونوں کے معاملے میں رَعْفَةٌ قُوِي نرمی فِي دِینِ اللَّهِ اللَّهِ کے دین کے معاملے میں یہ دین کا لفظ کس کیلئے استعمال ہوا سو کوڑے مارنے کیلئے استعمال ہوا غور فرمایا آپ نے دین کا لفظ یہاں کس چیز کیلئے مراد ہو رہا ہے کہ یہ دین ہے اس معاملے میں تمہیں کوئی نرمی نہ آن گھیرے سو کوڑے مارنے تھے اور کہا یا چھوڑو کیا مارتا ہے نرمی کر لو دین کا لفظ حد اللہ کی حد نافذ کرنے کیلئے استعمال ہو رہا ہے مَا مَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ اور سورہ مائدہ جو ہے عزیزانِ گرامی اس کو جرہ غور سے پڑھے یہ اقامت دین کے لیے ایک پورے رکوع کا رکوع ڈیڑھ صفحہ پورے کا پورا اقامت دین پہ ہے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورہ المائدہ کی اس کے آگے پیشے جتنی آیتیں آپ تلاوت کریں گے قرآن مجید میں ساری فریضہ اقامت دین پہ ہیں یہ سورہ المائدہ آیت نمبر نو یہاں لکھی ہوئی ہے اور میں اسے پڑھ رہا ہوں سید سلمان ندوی کی سیرت النبی سے جلد ہفتم صفحہ چبیس وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الطَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ ترجمہ شنے اور اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے اور پرحیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ طورات و انجیل کو اور جو اور کتابیں اور خصوصاً اب قرآن مجید ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو ان پر رزق مح کی طرح برستا ان کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی وہ اللہ کا رزق حاصل کرتے چلے جاتے ہیں یہ وہ تیل والی بات ہو گئی یا نہیں کہ اگر طورات نافذ کر دیتے اپنے زمانے میں تو اللہ انہیں بے حساب رزق دیتا انجیل کے زمانے میں انجیل نافذ کر دیتے اللہ انہیں بے حساب رزق دیتا اور اب قرآن کا زمانہ ہے اب طورات اور انجیل کی یا اللہ لیٹس ایڈیشن جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے اب وہ قرآن کو اگر نافذ کر دیتے ہیں اہل ایمان تو رزق میں کی طرح ان سے ان پر برسے گا ایک جگہ فرمایا ولو انہ یہ سورہ عراف کی آیت نمبر بارہ ہے ولو انہ اہل القرآن آمنوا واتقو لفتحنا علیہم برکات من السماء واللرب ولیکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے ہیں بستیوں کے لوگ عام طور پر غریب ہوتے ہیں اس لیے وہاں سے شروع کی بات اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی سو ان کے عامال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا اور جو میں نے سور مائدہ کی آیت پڑھی اس کے ساتھ ہی آیت ہے اے اہل کتاب اللہ کے ہاں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو نافذ نہ کر دیتے وما انزلہ الیکم من ربکم اور اب اس کتاب کو جو نازل کی گئی ہے قرآن مجید کو جب تک کہ اس پہ ایمان لاکھے تم اس کو نافذ نہیں کروگے تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور عزیزانِ گرامی میرا جی چاہتا ہے کہ میں سیئر سلمان ندوی کی وہ تحریر جو ایک تاریخی تحریر ہے یہ دس پندرہ سطرے ہیں یہ میں پڑھ کے سنا دوں کہ ان کی نظریک امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے یہ اس عبارت کو جنات دھیان سے سنیں کوٹ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ امت محمدیہ جو آخری امت ہے اس لیے مبعوث کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی آخری شاہد کے طور پر اس دنیا میں پیغمبروں کے کام کو انجام دے وہ نبی کے دعویٰ کی شاہد ہمایتی مددگار اور گواہ ہے وہ دنیا کی ساری قوموں کی نگرانے کار بنا کر بھیجی گئی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ قیامت تک قوموں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دے اب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا کہ دین الہی کامل ہو چکا پیغام الہی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے لے لی ہے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کا فرض امت محمدیہ کے سپرد ہو گیا ہے اب یہ تنہا اس کے ذمہ ہے کہ قیامت تک تمام دنیا میں کلمہ الہی کی بلندی حق کی اشاعت دین کی تبلیغ نظام عدل کی برقراری اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے اور اس کا فرض ہے کہ وہ ان کی امامت اور پیشوائی کرے چنانچہ قیامت کے دن اسی کی یہی فضیلت تمام انبیاء کی امتوں پر شہادت کی صورت میں ظاہر ہوگی اور پھر آگے وہ اس کے لیے آیات دیتے ہیں ایک تو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے بعد تمام سننے والوں پہ حج میں کوئی ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ موجود تھے آپ نے سب پہ ایک ذمہ داری آیت کر دی فمایفل یبلغ الشاہد الغائب جو میری بات سن رہا ہے اس وقت شاہد ہے وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچا دے جو غائب ہیں موجود نہیں ہیں اور ایک یوں فرمایا کہ بلغو عنی ولو آیا تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو مجھ سے سن کے اسے آگے پہنچاؤ اور یہاں سورہ توبہ کی پندرہ نمبر آیت فَلَوْلَا نَفْرُمْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتْفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تو یوں کیوں نہیں کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بنتے آگے آل عمران کی آیت نمبر بارہ قوم کی رہنمائی کو جتنی امتیں ہوئیں ان سب میں تم بہتر امت ہو تمہیں اس لیے میدانِ کار میں نکالا گیا ہے کہ تم اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ نیکی کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لکھتے رہو اور پھر شادہ گرامی ہے اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے معنی کرے یہی لوگ فراہ پانے والے ہیں اور فرمایا اور اس میں بہت سخت ہے سوہ توبہ کی آیت نمبر چھے اِلَّا تَنْفُرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تُضُرُّهُ شَيْعًا اگر تم یہ کام کرنے کے لیے نہیں نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم ان کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اس سلسلے میں یہ آیت بہت ہی توجہ طلب ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر آٹھ ہے يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلِ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنْ يَشَا ترجمہ سُلنے اے اہلِ ایمان اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں گے اور کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈریں گے ملامت کی پروانی کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے یہ فریضہ اقامت دین ہے اور یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس لیے کہ آگے جب ہم حقوق کا بیان کریں گے تو ہم والدین کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق رشتہ داروں کے ہمسائیوں کے عام مسلمانوں کے بیماروں کے فلا فلا کے سب کے حقوق پہ بات ہوگی لیکن تمام کی حقوق میں سب سے ابری ہوئی بات یہ ہے کہ ہم ان کی ہدایت کے انتظام کریں ان کو دوزخم جانے سے بچائیں اور ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کریں جو عدل پہ قائم ہو ہدایت پہ قائم ہو اور اگر یہ مقصد بن جاتا ہے اسلام کی سیاست کا تو پھر سیاست ایک نجس چیز نہیں رہتی ہے پھر سیاست عبادت بن جاتی ہے پھر کرسی ناپاک نہیں رہتی ہے بلکہ پھر وہ چیز بن جاتی ہے جو حضور نے فرمایا السلطان ذل اللہ علیہ الارض سلطان جو ہے امیر المومنین جو ہے یا مسلمانوں کا حاکم جو ہے وہ زمین پہ اللہ کا سایہ ہے اور اسی لئے آپ نے فرمایا کہ اذا حلق قیسر فلا قیسر بادہ اذا حلق کسر فلا کسر بادہ آپ فرمایا کہ اب ایک مرتبہ قیسر ختم ہو جائے پھر کبھی قیسریت نہیں آئے گی ایک مرتبہ یہ کسرا ختم ہو جائے پھر کبھی کسرائیت اور شہنشاہیت باقی نہیں رہے گی کبھی دنیا میں نہیں آئے گی اور عزیزانِ گرامی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لئے کہ ایک مرتبہ ایران کو شکست ہوئی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مرتبہ رومن امپائر کو شکست ہوئی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں صحابہ کے ہاتھوں اس کے بعد سے دنیا کے اندر شہنشاہیت کا وجود پھر اسے نہیں اٹھا ہے پھر جمہوریت نے ایک اٹھان لی ہے پوری دنیا کے اندر آپ اگر تاریخ کے مطالعہ کرنے والے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جمہوریت کی اٹھان وہیں سے اٹھی ہے مسلمانوں کی خلافت سے اور شورائیت سے اور قیسریت اور قسرائیت ہمیشہ کے لئے دفن ہو گئی اور ختم ہو گئی یہاں ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے اسلام میں اور جمہوریت میں ایک بنیادی فرق ہے اور دو بہت بنیادی فرق ہیں ان کو سمجھنے چلی کہ آج موازنے کا موقع نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں حاکمیت اعلا اقتدار اعلا عوام کو حاصل نہیں ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات گرامی ہے ان الحکم اللہ لیلہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی علا لہو الحکم والعمر یاد رکھنا کہ حکم بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہوگا دوسرا بنیادی فرق اسلام میں اور دنیا کے اور نظام خصوصا آج کل کی جمہوریت میں اسلام مشاورت کا نظام ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ لوگوں کے ساتھ معاملات میں مشورہ کیا کیجئے فَوَائِ وَأَمْرُهُمْ سُورًا بَيْنَهُمْ ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے چلتا ہے لیکن مشورہ دینے کی صلاحیت اس کے لیے ایک شرط ہوگی اور وہ ہوگا علم اور تقویہ ہر شخص حکومت کے معاملات حکومت کے دھارے کو بدل نہیں سکتا پلٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کے لیے صلاحیت نہ رکھتا ہو علم اور تقویہ نہ رکھتا ہو اس لیے ووٹ کا حق بھی محدود ہوگا امیدواری کا حق بھی محدود ہوگا کوئی شخص ایسا امیدوار نہیں بن سکتا ہے جو علم اور تقویہ سے خالی ہو اور اس معاملے میں میں ارز کر دوں کہ ہمارے آئین کی دفعہ نمبر باس سوٹھ اور تری سٹھ وہ یہی کچھ کہہ رہی ہے لیکن بدنصیبی ہے کہ اس پہ آج تک عمل نہیں کیا جا سکا سیدنا علی کررم اللہ تعالی وزہو کے پاس مدینہ کے بلوائی آگئے جلوس نکال کے یا امام یا امیر المومنین آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں خضیط علی نے پوچھا کون ہو تم خضیط عثمان کو قتل کرنے کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کیاوس بدنظمی کی کیفیت ہو گئی اب لوگوں نے مل کے کہا آکے بھی خلیفہ کسی کو بنائے سیدنا علی سے بہتر کوئی آدمی نظر نہ آیا باگ کھڑے ہوئے جلوس نکال کے سیدنا علی کے دروازے پہ آگئے یہ آپ امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیں آپ ہی اہل ہیں آپ خلیفہ بن جائیں نے پوچھا کون ہو تم ہم اہل مدینہ ہیں اچھا اہل مدینہ میں کون ہو تم وہ فنان قبیلے کا وہ فنان قبیلے کا وہ فنان وہ فنان وہ فنان آپ نے فرمایا وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا جنہوں نے عثمان کو خلیفہ بنایا تھا جنہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ لوگ کہاں ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا میں تو پھر ان کے ہاتھوں سے خلیفہ بنوں گا تمہارے ہاتھوں سے نہیں بنوں گا خلیفہ بنانے کہا کون ہی کو پہنچتا ہے وہ صاحب رائے لوگ ہیں وہ صاحب علم اور صاحب تقوی ہیں میں تمہاری زندہ باد اور تمہاری مردہ باد کی پرواہ نہیں کرتا ہوں جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ تمہارے کہنے سے میں خلیفہ نہیں بنوں گا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کہنے سے خلیفہ نہیں بنے جب وہی لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آگئے جنہوں نے حقوق صدیق کو خلیفہ بنایا تھا حضرت عمر کے ہاتھ میں خلافت کی بیعت کی تھی حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جب وہ آگئے تو سیدنا علی چار و ناچار خلافت کیلئے تیار ہو گئے تو یہاں سے معلوم ہوا گا کہ ہر عیرے غیرے کو بادشاہ سازی کا حکومت سازی کا اور پولیسیز بنانے کا اختیار نہیں ہے ایک بڑیہ آ رہی تھی انیس سو ستر کی بات سنا رہا ہوں الیکشن کے دن تھے بلکہ الیکشن کا دن تھا انیس سو ستر بڑیہ آ رہا چلی آ رہی تھی میں کہ بی بی کٹھے جا رہی ہیں کہ انہیں ووٹ دین جا رہی ہیں میں کہنوں کہ انہیں اہلیلی تلوار نوں میں کہ بلکل ٹھیک ہے تم ووٹ ٹھیک دین گے وہ حضرت علی کی تلوار کو ووٹ دینے جا رہی تھی جہاں یہ ذہنی سطح ہو وہاں اس کا ووٹ بھی اور ڈاکٹر جعوید اقبال کا ووٹ بھی ایک برابر ہے اور جو ڈاکٹر جعوید اقبال تو ویسے بھی ہار گئے تھے اس الیکشن میں میرا فکر ہے وہ تو ہار ہی گئے تھے بچھائے پتہ نہیں زمانت بھی ضبط ہوئی کے نہیں ہوئی اور اس میں ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں سیاسی نظام میں کیونکہ اس میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا کہ وقت زیادہ ہو رہا اس میں اطاعت شرط ہے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور وَوْعُلُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں صاحبِ امر ہوں ان کی اطاعت کرو جو تمہارے حاکم ہوں تم میں سے ہوں اور اللہ اور رسول کی اطاعت پہ قائم ہوں اب ان کی اطاعت تم پہ واجب ہو گئی یہاں پہ سیئر سلمان ندوی نے بڑی حیرتناک بات لکھی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دور آ جائے خدا نہ خواستہ جبکہ حاکمِ وقت اللہ کی اطاعت پہ قائم نہ ہو اللہ کے رسول کی اطاعت پہ قائم نہ ہو تو پھر اُلُ الْأَمْرِ حاکم نہیں ہوں گے پھر اُلُ الْأَمْرِ علماءِ ربانی ہوں گے اہلِ حق علماء ہوں گے پھر اُن کی اطاعت کرنی پڑے گی یہ میں نے سیاست کے بارے میں بنیادی باتیں عرض کر دی یہ ہمارا سیاسی نظام ہے ہمارے معاملات میں معاشیات اور اقتصاد میں